بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ جنوروں اور چچڑ ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے جانوروں پر آ جائیں تو ان کو ایزی نہیں لینا کیونکہ یہ ہمارے جانوروں کے لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں ایک تو ان سے ہمارے جانور بیچین رہتے ہیں اور دودھ والے جانوروں تو وہ اس بیچینی کی وجہ سے دودھ بھی کافی کم کر لیتے ہیں اور دوسری جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان چچڑوں کی وجہ سے ہمارے جانوروں کو تھلیریا یا ببیزیا کی مرض لگ جانے کا کافی خطرہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی جان لیوہ مرض ہے اور ان سے خدا نہ خاصتہ ہمارے جانور کے مرنے کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ جب بھی اپنے جانوروں میں کوئی ایک چچڑ یا جنوں دیکھیں تو فور ہی اس کا علاج کروائیں چچڑوں اور جنوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لئے آج ہم آپ کو ایک تیسی نسخہ بتانے لگے ہیں جو کہ بہت موثر ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہے تو وہ کونسا نسخہ ہے اس کو تیار کرنے کا کیا طریقہ ہے تو جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری ایڈ لائک سٹاک فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس نسخے کا دوستو اس نسخے کو تیار کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے دو سو گرام تباکو لینا ہے یہ جو تباکو ہوتا ہے اس میں کافی انٹی بائیوٹیک جینلز ہوتے ہیں جو کہ جانروں کے چیچوں اور جنوں کو مارنے کے لئے بہت اچھا کام کرتے ہیں اس لئے یہاں ہم تباکو کا استعمال کریں گے اس کے بعد دوستو ہمیں لینے ہیں دو سو گرام سیتہ پھل کے پتے پتے ساف سترے اور تازی ہونے چاہیے سیتہ پھل کے پتے بھی کافی انٹی بائیوٹیک جینلز اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو چیچوں کو مارنے کے لئے بہت کارگر ہوتے ہیں تو اب ہم آپ کو نسخہ تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں دوستو ساب سے پہلے ایک برطن لینا ہے اور اس میں دو سو گرام تباکو ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے سیتہ پھل کے جو پتے پڑے ہوں گے دو سو گرام ان کو بھی اس برطن میں ڈال دینا ہے اور لگ بگ ایک لیٹر پانی بھی اس میں ڈال دینا ہے کچھ دیر کے لئے اس کو رکھ لینا ہے تاکہ یہ پانی میں گل جائیں تقریباً ایک یا ڈیرھ گھنٹ کے بعد اس سارے مواد کو گلینڈر مشین میں ڈال کر بریک پیس کر لیں جب پیس ہو جائیں تو آپ کسی کپڑے میں یا پونے میں ڈال کر پون لیں اور ان چیزوں کا جو جوس آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے اس جوس کو جانور کے جسم پر لگانا ہے اسے لگانے کے لئے آپ کسی صاف کپڑے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور فوم کا بھی ٹکڑا لے کر اس کے ذریعے بھی آپ پورے جسم پر لگا سکتے ہیں یا ان جگوں پر لگائیں جہاں آپ کو چچڑ نظر آ رہے ہیں خصوصاً جانور کے حیوانے پر یا گلے اور موہ آنکھوں پر چچڑ جو ہے وہ زیادہ تار ہوتے ہیں تو ان جگوں پر آپ لازمی لگا دیں اسے آپ نے اپنے جانور کو لگتر پانچ سے چھ دنوں تک لگانا ہے پھر انشاءاللہ آپ کا جانور صاف سترا اور جنوں سے چنوں سے مکمل صاف ہو جائے گا اور پھر کافی عرصے تک یہ جنوں یا چچڑ آپ کی جانور پر نہیں آئیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ